ملانا ساتھ نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی پروگرام میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اس لکچر کے ذریعے ہم کوشش کریں گے یہ دیکھنے کے کہ تاریخ کیا ہے تاریخ کے اہمیت کیا ہے تاریخ نویزی کیا ہے اور ہندوستان کے تاریخ جاننے کے لیے اہم معاقضات کیا ہے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ملنے کے لیے ہمیں جو خبر جو دیتے ہیں اس کے لیے تاریخ یا تاریخ نویزی کے طرف ہمیں جانا بہت ضروری ہے یہ تاریخ نویزی میں یا اگر تاریخ نویزی کے تاریخ وہ قدیم دور میں یونان کے لوگوں نے یا گریگ کے لوگوں نے شروع کیا تھے تو اسی لیے یہ ہسٹری یہ جو تاریخ ہم کہتے ہیں تاریخ کے شروعات یا تاریخ کے جو لفظ ہے وہ یونانی لفظ ہسٹوریا سے اخذ کیا گیا ہے حقیقت یا تلاش ہے ہسٹوریا کا مطلب اور ایک اور چیز ہے جو مشہور موریخ ہیریڈوٹس جس کو ہم بابا یا تاریخ مانتے ہیں وہ بھی قدیم یونان سے ہی تعلق رکھتے ہیں تاریخ نویزی بیسیکلی تاریخ کی تاریخ ہے تاریخ کیسے لکھنے چاہیے تاریخ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیز ہمیں دیکھنا ہے کیا چیز ہمیں چھوڑنا ہے تو یہ سب چیز جو ہے اس کو کس طرف ہمیں آگے لے جانا ہے یہ سب چیز ہم جو ہے تاریخ نویزی میں دیکھیں گے تو یہ تاریخ نویزی کے ذریعے تاریخ کے طالب علم کو یہ معلوم ہوتا ہے کی تاریخ کس طرح لکھی جاتی ہے تاریخ نویزی کے شروعات بھی آغاز بھی قدیم یونان کے لوگوں سے جڑے ہیں یا ان لوگوں نے اس کے بنیاد ڈالی لیکن پھر اس کے بعد ان لوگوں کو فولو کر کے رومی پھر بعد میں عیسائی پھر اس کے بعد چینی پھر اس کے بعد عرب تاریخ نویزی بھی دنیا میں ابر کرائیں لیکن ہندوستان میں تاریخ نویزی کے جو نظریہ یہ جو کنسپٹ وہ کافی بعد میں ایمیرش ہو کے ڈیولپ ہو کے آئی تھی وہ بریٹیش پریئیڈ میں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد یہ ہندوستان کے تاریخ نویزی ابر کرائیں اب ہم تاریخ کو اور بہتر تاریخے سے جاننے کے لیے اس کے چند تاریخوں کے بارے میں دیکھیں گے کیونکہ اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گے کہ تاریخ کیا ہے ہسٹری کیا ہے تاریخ کے بارے میں ہسٹورینز یا مورخین نے ڈیڑھ سارے مطلب تاریفیں مطلب ڈسکس کیے ہیں اس میں ہم ان سبوں کے بارے میں ڈسکس کرنے نہیں جائیں گے بلکہ ہم چند اہم ڈیفنیشنز یا تاریفیں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کریں گے اس میں سب سے پہلا ہم دیکھیں گے ہیرڈوٹس کو کیا کہنا تھا تاریخ کے بارے میں ہیرڈوٹس کے مطابق تاریخ ماضی میں انسانی سرگرمیوں کے ایک سائنس ہے لیکن کارل مارکس کے لیے تاریخ خالی جو ہے ایک طبقاتی جنگ ہے جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں وہ کلاس ٹرگل ہے کلاس وار ہے لیکن ہسٹورینز یا ہسٹوری کے جو سٹوڈنٹس ہیں تاریخ کے جو مطالب علم ان لوگوں کے جو ہے سب سے مرضی ان لوگ یا ہر لوگ جو دیکھتے ہیں یہ تاریخ نویسی کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ویسا ایک کتاب ہے اس کے نام ہے ای ایچ کار کے جو ہے تاریخ کیا ہے یا واٹیس ہسٹری اس کتاب کے مطابق وہ اعلان کرتا ہے کہ تاریخ ماضی اور حیل کے درمیان ایک ختم نہ ہونے والا مقالمہ ہے ہمارا جو مین کنسن ہے مین ایریا ہے وہ ہندوستان کی تاریخ ہے تو اسی لیے ہندوستان کے تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کہیں ماخذات کے ضرورت ہے تو یہ ماخذات کیا چیز ہے ماخذات وہ چیز ہے وہ ہر چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں جو ہے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں کسی بھی طرف کے انفومیشن دستیاب ہے تو یہ جو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں جو ماخذات کو دو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈسکس کیا ہے یہ ماخذات کا جو ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے دو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے عدبی معاخضات دوسرا ہے غیر عدبی معاخضات کیونکہ قدیم دور کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں تو قدیم دور میں جتنے بھی کتابیں تصانیف سب سے پہلے جو لکھی گئی تھی وہ سارے اکثر کتابیں اس میں مذہب سے ریلیٹڈ کتاب تھیں یا مذہب کے بارے میں مذہب کے تعلیمات کے بارے میں مذہب کے اشعاد کے لئے جو کتابوں کے ضرورت ایسے کتاب بھی بہت سارے لکھی گئی تھی تو اسی لیے جو معاقضات میں ایک اہم کیٹیگری جو ہے عدبی ہے یا مطلب جو لکھی ہوئی جو دستویز ہے اسی کے بارے میں ہم یہاں پہ عدبی معاقضات میں ڈسکس کریں گے وہ عدبی معاقضات بھی ہمیں جو ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے دو حصوں میں باٹ سکتے ہیں جو لکھی ہوئی جو ٹیکسٹ ہے ڈوکیمنٹس ہے ڈائریز ہے اور جو بھی چیزیں جو ریٹرن فورمز میں آویلیبل ہے اس کو ہم عدبی معاقضات کہتے ہیں اور وہ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں وہ ایک ہے مذہبی عدب ہے دوسرا ہے غیر مذہبی عدب مذہبی عدب میں ہم دیکھیں گے ہندوستان کے قدیم دور کے الگ یا مطلب مذاہب کے جو ہے لیٹریچر یا عدب کے بارے میں اس میں ہم نے ہندو مت بودھ مت جین مت کر کے تین امپورٹن مشہور مذاہب کے بارے میں یا مذاہب کے مطلب تقسیم یہاں بکی ہے اس میں ہندو مت سے ریلیٹڈ یا ہندو مت سے تعلق جو بھی کتابیں ہیں جو بھی مطلب انفرمیشن ہیں وہ اکثر آپ کو ہندو ویدوں میں جیسے رگوید ہے یجروید ہے ساموید ہے ادروید ہے جیسے چار ویدوں میں اس کے علاوہ پرانوں میں کئی سارے پراناستے وہاں پہ پھر جو ہے ادیحاساس میں جیسے رامائن ہے مہابارد ہے جیسے ٹیکسٹ میں پھر اس کے بعد اوبنشت جیسے کتابوں میں تصانیف میں آپ کو دستیاب ہے پھر دوسرا ہے اس میں بدھ مذہب کے بارے میں تو بدھ مذہب میں میں لی ہمیں تین پیدگاہ کے بارے میں یہ بدھ مذہبی ادب کے ایک اہم قصہ ہے تو یہ بدھ مذہب کے جتی پیدگاہ سے بہت امپورٹن ہے اس میں تین پیدگاہ سے ستہ پیدگاہ، ابیدھمہ پیدگاہ اور وینے پیدگاہ کر کے تین پیدگاہ سے اس میں گودم بدھ کے بارے میں ان کے زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں اور بدھ اداروں کے بارے میں وہاں کے جو مطلب لوگوں کے بارے میں یہ سب ان کے بارے میں یہ سب انفرمیشن خبر جو ہے آپ کو ان کتابوں کے ذریعے میں دے پھر اس کے علاوہ جو ہے جاتگاہ سٹوری یا جاتگاہ کہانی جو ہے وہ بھی ایک بدھ مذہب سے ریلیٹڈ عدب میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس میں آپ کو جو ہے گودم بدھ کے بارے میں گودم بدھ کے تعلیمات کے بارے میں ان کے جو زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں ان کے جو پیدائش سے ریلیٹڈ جو بھی کہانیاں ہیں وہ سب چیزیں جو ہے آپ کو اس کتاب کے مطابق ملتے ہیں اب جو ہے ہم مذہبی عدب میں جو سب سے لاصلی تیسرا پوزیشن میں ہم دیکھیں گے جین مذہب کے بارے میں کیونکہ ہندوستان کے یا قدیم دور میں خالی ہندومت نہیں تھے خالی ہندومت کے علاوہ وہاں پہ بدھ مذہب کے لوگ رہتے تھے اور اس کے علاوہ دیکھیں جین مذہب کے لوگ بھی رہتے تھے تو جین مذہب کے بھی جو ہے مذہبی عدب ایک امپورٹنٹ سورس میٹیریل یا ماخر تھے جو ہم قدیم دور کے بارے میں جاننے کے لیے اور قدیم دور کے جین مذہب کے تعلیمات کے بارے میں اس کے جو ہے بانی کے بارے میں اس کے جو ہے مطلب فولو کرنے والے لوگوں کے بارے میں اس دور کے سماجی اور معاشی ثقافتی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے بھی یہ سارے کتاب جو ہے ہمیں مددگار ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں مذہبی عدب دوسرا کٹیگری ہے غیر مذہبی عدب تو مذہبی عدب میں خالی ہمیں دیکھنا ہے جو مذہب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کتابیں جتنے بھی تعلیمات ہمیں دستیاب ہیں وہ سب ہم مذہبی عدب میں دیکھیں گے اور غیر مذہبی عدب جو ہے جس میں مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے باقی مذہب سے چھوڑ کے باقی جتنے بھی چیزیں جتنے بھی مطلب ایسپیکس کے بارے میں آپ کے پاس جو خبر ہے کتابیں دستیاب ہیں وہ سب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے تو اسی لیے غیر مذہبی عدب کو بھی ہم دو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں اس میں ایک ہے غیر مذہبی عدب میں بھی دو کیٹیگریز ہیں دو حصہ ہم کر سکتے ہیں ایک ہے ہندوستان کے اندر کی سورسز یا ہندوستان کے اندر کی ماخذات یا عدب کے بارے میں اور ہندوستان کے باہر یا غیر ملکی عدب بھی کر سکتے ہیں تو ملکی میں یا ہندوستان کے جو اندر سے جو ملک ہے میں ایک ارتشاستر ہے ارتشاسترہ اس لیے لیا کہ یہ سیاسیات کے بارے میں یا قدیم دور کے سیاسیات پرٹیکلرلی خصوصا ہمارے جو ہے موریہ دور کے اندزامیہ کے بارے میں نظم و نسخ کے بارے میں سیاسیات کے بارے میں آپ کو بہت تفصیلی انفرمیشن یا خبر اس سے ملتی ہے اور کالی داس کو اسی لیے مجھے یہاں دسکرس کرنا ہے کہ کالی داس کے جو تصانیف کے ذریعے ہمیں جو ہے سنسکرٹ لیٹراج یا سنسکرٹ عدب کے بارے میں گپتہ دور کے سنسکرٹ عدب کے بارے میں ہمیں کافی اہم انفرمیشن دستیاب ہے اور راج ترنگینی ہمیں اس لیے دیکھنا ہے یا پھر راج ترنگینی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہندوستان کے سب سے پہلے تاریخی کتاب ہے یہ اس لیے ہے کہ اس میں تاریخ قیسے لکھنے چاہیے جیسے تاریخ نویسی کے بارے میں میں نے کہا اسی حساب سے تاریخ قیسے لکھنے چاہیے اس طرح جو ہے اس کتاب کو اس کے آردر کلہن نے مطلب فوم کیا تھا اسی لیے اس کو ہندوستان کے پہلے تاریخی کتاب مانا جاتا ہے سنگم عدب کو بھی ڈسکس کرنا ہے سنگم عدب اس لیے کرنا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی کتابیں تاریخ سے ریلیٹڈ تاریخ سے متعلق آپ کو تعلق آپ کو دستیاب ہے اس میں اکثر کتاب جو ہے ایک پرٹیکولر علاقے علاقے کے بارے میں یا مطلب شمالی ہندوستان کے بارے میں آپ کو ہر جگہ انفرمیشن یا ہر طرف کے انفرمیشن دستیاب ہے لیکن آپ کو جنوبی ہندوستان کے بارے میں انفرمیشن بہت کم ہے خصوصاً قدیم دور کے بارے میں تو یہ قدیم دور کے جنوبی ہند کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اہم آخذ ہے وہ سنگم عدب ہے تو سنگم عدب جو ہے تمیل عدب یا اس کا مطلب ہے تمیل نادو کیرل اور آندرہ پردیش کے چند علاقے ان سبوں کو ملا کے قدیم دور میں تمیل عدب نام سے جانا جاتا یہ تمیل عدب کے ہسٹری یا تاریخ جو ہے آپ کو سنگم عدب کے ذریعے ملتے ہیں تو اسی لیے جنوبی ہند کے بارے میں جاننے کے لیے سنگم عدب ایک اہم ماخذ ہے قائر ملکی عدب میں بھی ہمیں تین ملکوں کو یا تین تریڈیشنز کو تین سٹائلز کو ہمیں یہاں ڈسکس کرنا ہے اس میں ایک ہے کلاسیکی ہے یہ کلاسیکی میں ہمیں یونانی اور رومی تاریخ نویسی یا یونانی اور رومی اکاؤنس کو ہم دیکھیں گے پھر دوسرا ہے چینی ہے یا مطلب چین کے یا مطلب چین کے لوگوں ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز رکھتے تھے اور قدیم دور میں گپتہ دور میں پانچوی صدی ایسی میں فاہیان جیسے لوگ ہندوستان میں آیا پھر اس کے بعد ہرشووردن کے زمانے میں ساتوی صدی میں ہویان سانگ ہندوستان میں آیا اور ہویان سانگ کے اکاؤنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اہم ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہویان سانگ کے اکاؤنٹس کے ذریعے ہمیں جو ہے نلندہ یونیورسٹی کے بارے میں اور نلندہ یونیورسٹی کے فانکشنننگ کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دستیاب ہے اور اس کے لیے ہرشووردن نے کہی بھی لیجز کو مطلب دیہاتوں کو اتیہ بھی دیتے تھے اس کے جو ہے یونیورسٹی کو ایڈمنیسٹریشن کو اس کے جو ہے حکومت کرنے کے لیے پھر جو ہے سب سے لاسٹ لی اس میں ہم جو ہے عرب اکاؤنٹس بھی دیکھنا ہے کیونکہ عرب اکاؤنٹس بھی ہمارے لیے امپورٹن ہے اور قدیم دور کے ہسٹری تاریخ جاننے کے لیے عرب اکاؤنٹس بھی ہمیں مددکار ثابت ہوئے جیسے کی البرونی کے اکاؤنٹ اس میں بہت امپورٹن ہے یہ قابل تاریخ ہے البرونی کے جو تاریخ ہند ہے اس میں انہوں نے ہندوستان کے بارے میں بہت ہی وضاحتی دور پر انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہندوستان کے الگ الگ اسپیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ البرونی کی کانٹرگوشن کے وجہ سے ہم نے گپتہ دور کو فکس کرنے میں تائے کرنے میں کامیاب رہا یہ تین سو انیس بیس جو ہے وہاں سے گپتہ دور شروع ہوتے ہیں یہ انفرمیشن ہمیں جو ہے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے ملتے ہیں یہ انہوں نے سب سے پہلے بتایا یہ تینوں سورسس جو ہے غیر ملکی میں بہت امپورٹن ہے اس میں کلاسیکی ہے کلاسیکی میں ہمیں رومی اور یونانی اکاؤنٹس کو دیکھنا ہے اس میں پیریپلس آف ایریٹریانسی جس کا آدھر کے بارے میں ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے وہ بہت امپورٹن ہے اس میں بھی ماباد تاریخ جو ہے ماباد موریادور کے تجارتی تعلقات کے بارے میں بہت ڈیٹیل انفرمیشن دستیاب ہے پھر دوسرا اس کے علاوہ مطلب ایرین کا سٹرائبو کا ٹولمی کا پھر سٹرائبو کا اکاؤنٹس جو ہے ایسے لوگوں کو اکاؤنٹس کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے بہت انفرمیشن ہے اور اس میں ایک اور مصنف کے بارے میں یا موریخ کے بارے میں ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انڈگا یا مگستنیس جو ہے مگستنیس نے موریا ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں جاننے کے لیے مگستنیس کے جو اکاؤنٹ یا تصنف بہت یوسفل ہے اور مگستنیس کے اکاؤنٹ کے نام ہے کتاب کے نام ہے انڈگا اس انڈگا میں انہوں نے جب ہے ہندوستان میں خاص طور پہ موریا خاندان کے دار و سلطانٹ کے بارے میں پاتھلی بھترا کے نظام کے بارے میں سیاسی نظام کے بارے میں وہاں کے سیٹی ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بہت وضاحتی نوٹ جو ہے اس میں یا وضاحتی طور پہ اس میں انہوں نے ڈسکس کیا اور کون تھے یہ مگستنیس مگستنیس ایکشولی ایک یونانی ایمباسیڈر تھے جس کو یونانی بادشاہ سیلیوکس نیکیٹر نے اس دور کے کنڈمبری یا ہم اثر موریا رولر چندرگپتہ اول کے کارٹ میں یا دربار میں بھیجھے گئے تھے ایسا ایمباسیڈر جیسا ایمباسیڈر کو بھیجھتے ہیں آج کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے یہ ڈیپلومیٹک پولیسی کے ایک پارٹ ہے بیشتے ہیں تو ویسا جب وہ ہندوستان میں آیا تو پھر اس وقت وہ ہندوستان کے الگ الگ ایسپیکس کو جب انہوں نے جو اپنے خود آنکھوں سے جو دیکھے ہیں ان سارے چیزوں کو اپنے ایکاؤنٹ میں انہوں نے انگلوڈ کیا تو اس لیے یہ ایکاؤنٹ بھی غیر ملکی عدم میں کلاسیکی کیٹیگری میں ہم انگلوڈ کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ گریک ایکاؤنٹ ہے یونان کے ایکاؤنٹ ہے اس کیٹیگری میں ہم انگلوڈ کریں گی اب ہم جائیں گے دوسرے کیٹیگری میں یہ غیر عدبی ماخذات ہے کیونکہ ہم نے جو ماخذات کو دو طرح ڈیوائیڈ کیا تھا دو قصوں میں بار دیا تھا ایک ہے عدبی ماخذات دوسرا ہے غیر عدبی ماخذات تو غیر عدبی ماخذات کے جو ہے یہ نام سے ہی آپ کو یہ چیز پتا جلتا ہے غیر عدبی ہے تو اس کا مطلب عدب سے ریلیٹر نہیں ہے جو بھی انفرمیشن جو بھی چیز جو بھی مطلب اوبجیکٹس آپ کو عدب سے ریلیٹر نہ ہو وہ آپ کو یہاں ڈسکس کر سکتا ہے غیر عدبی ماخذات کبھی ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے تین قصوں میں باٹ سکتا ہے اس میں ایک ہے آثار قدیمہ دوسرا ہے کتبات اور تیسرا ہے سکھے تو آثار قدیمہ میں ہم یہ دیکھیں گے آثار قدیمہ مطلب یہ ہوتا ہے ابھی تک ہم نے جو بھی دیکھا ہے مدھبی عدب میں وہ سب جو زمین کے اوپر سے جو ملے ہوئی چیز ہے جو بھی ریٹرن ڈاکیمنٹس ہو جو بھی مطلب کتاب ہیں جو بھی مطلب ڈائریز ہیں یہ سب جو ہے زمین کے اوپر سے نکلے ہوئی چیز ہے ملے ہوئی چیز ہے لیکن یہاں پہ ہم آثار قدیمہ میں ایک امارتیں ہیں ٹانجے ہیں برتن ہیں اور جو ہے مطلب ہڈیام وغیرہ اور دیگر آئیٹمز وغیرہ آرٹیفیکس وغیرہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس میں جو یہ آثار قدیمہ میں کچھ ماخضات سب سے امپورٹن یا سب سے پاپلر جو ہے یہ قدیم دور کے بارے میں جاننے کے لئے ہیں یہ اس لئے ہے کہ جدید دور کے دارے میں جاننے کے لئے یا اہدب استع دور کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے پاس ریٹرن ڈاکیمنٹس ہے عدبی ماخضات بہت ہے لیکن قدیم دور کے بارے میں جاننے کے لئے ہمارے پاس عدبی ماخضات کم ہیں اور اسی لئے قدیم دور کے لئے ایک امپورٹن ماخض ہے آثار قدیمہ تو آثار قدیمہ ہم امارتیں دیکھیں گے جو پرانے جو اس کے بیسٹ ایکسامبل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارپن جو ہارپا کے تعذیب ہے وہاں سے جو نکلے سٹیز کے بارے میں شہروں کے بارے میں وہاں کے جو ہے شہر منصوب بندی کے بارے میں یہ سب جو ہے یہ قدائی کے مطابق یا کوج کے مطابق ہمیں جو ہے یہ انفرمیشن ملی ہے اور جو ہے وہاں بلڈنگ سے امارتوں کے ٹانجے وغیرہ وہاں سے نکلے جو ہے ہڈیوں کے ٹانجے مطلب لوگوں کے جانوروں کے اور دیگر چیزوں کے جو ہے یہ خبر ہمیں ایسا کوج اور قدائی کے وجہ سے ہمیں ملتے ہیں تو آثار قدی میں قدیم دور کے ہسٹری جاننے کے لئے ایک بہت ایمورٹن سورس میٹیریل ہے اور کہیں سارے برتن کے برتن بھی جو ہے ہندوستان کے کونے کونے سے ہمیں ملی ہے پرٹیکلر پیریٹس کو یہ انڈگیٹ کرتے ہیں یہ برتن کے جو ہے خاصیت یا برتن جو ہے ہر ایک زمانے کو انڈگیٹ کرتا ہے اس دور میں کس طرف کے مٹھی استعمال کیا کرتے تھے اور کس طرف کے جو ہے ڈیزائنز موڈلز وغیرہ وہ لوگ ایڈاپٹ کرتے تھے فولو کرتے تھے یہ سب جو ہے برتن کے الگ الگ نیچر یا الگ الگ اسٹائل سے ہمیں جو ہے پتا چل جاتا ہے تو یہ آثار قدیمہ جو ہے آپ کو قدیم دور کے بارے میں جاننے کے لئے ایک اہم ماخذ ہے اور دوسرا ہے کتبات یا انسکرپشنز کے بارے میں تو کتبات یا انسکرپشنز یہ بھی ایک ایمپورٹن ماخذ ہے اس لئے ایمپورٹن ہے کہ دوسرے ماخذات کے جیسا نہیں ہے یہ ماخذ یہ ماخذ اس لئے ہمیں زیادہ ایمپورٹن ہے اگر اس میں جو بھی انفرمیشن اس سے آپ کو جو ملتے ہیں وہ آلموسٹ یا ہنٹر پرسنڈج یا کمپلیٹلی تمام جو ہے وہ سچ ہونے کا چانس ہے وہ اسی لئے کیونکہ اکثر آپ کو کتبات یا انسکرپشنز بغیرہ بڑے بڑے چٹانوں پہ یا بڑے بڑے ستون پہ یا بڑے بڑے دیواروں پہ ملتے ہیں تو اسی لئے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانا پھر ایک ایریا سے دوسرے جگہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرنا یہ سب مشکل ہوتے گا تو اسی لئے کتبات اسی لئے ہمارے مطلب ہمارا ہسٹری کے لئے بہت اہم ہے کہ اس میں جو انفرمیشن ہے وہ جہاں سے آپ کو ملے ہے اس ایریا کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں آپ کو ایک جو ہے ایک پرائمری انفرمیشن یا ایک جو ہے ایک اہم علم یا خبر آپ کو دیتے ہیں تو کتبات جب ہم دیکھیں گے انشنڈ انڈیا کے یا قدیم دور کے اس میں ہوئی ہے کہ آپ سب کو پتا ہے قدیم دور کے بادشاہوں میں قدیم دور کے حکمرانوں میں بادشاہ اشوک کا نام بہت آگے ہے تو بادشاہ اشوک کے بارے میں ہمیں کہاں سے انفرمیشن ہے بادشاہ اشوک کے بارے میں یا موریہ دور کے سب سے طاقتور حکمران اشوک کے بارے میں انفرمیشن ہمیں جو ہے ان کے ڈیڑھ سارے کتبات کے وجہ سے دستیاب ہے ان کے جو ہے چٹانوں کے لکھی گئی قدبات ہے ان کے جو ہے ستون میں لکھی گئی قدبات ہے اور ان کے جو ہے سپریٹ قدبات ہے ان سارے قدبات کے وجہ سے ہمیں جو ہے موریہ دور کے بارے میں جنرلی اور اشوک کے بارے میں خصوصا ہمیں انفرمیشن دستیاب ہے ٹھیک ہے اور دوسرے بات یہ ہے اس قدبات میں جو ہے ان لوگوں نے الگ الگ زبان استعمال کہہ کرتے تھے جیسے سنسکرٹ میں لکھی گئی اور پراغرد میں پالی میں اور جو ہے تعمیل میں لکھی گئی کئی سارے ایسا جو ہے کتبات کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ہے اور سب سے لاسٹ جو ہے اس میں غیر عدبی ماخذات میں میں سکوم کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو سکوم سے ریلیٹڈ جو سٹیڈی ہے یا جو سکوم یا کوئنز کے بارے میں جو سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ہم نیومیس میٹکس یا مسکوکیات کہتے ہیں مسکوکیات یا نیومیس میٹکس کہتے ہیں کہاں جاتا ہے کہ عدیم ہندوستان میں سب سے پہلے کوئنز جو ہے وہ مہری سکھے نام سے جانا جاتا ہے پنج مارکڈ کوئنز کہتے تھے یا مہری سکھے یہ موریہ دور کے بعد میں اور بعد کے موریہ دور کے شروعات میں اس پیریڈ میں یہ ہندوستان میں بہت زیادہ پوپولر مشہور تھے اور دوسرے ہمیں دیکھنا یہ ہے سونی کا سکھے کے بارے میں ہم نے کہا مہری سکھے مہری سکھے جو ہے موریہ دور میں اور موریہ دور کے فورین باد کے پیریٹ میں تھا لیکن وہاں پہ خالی سلور یا چاندی یا تامبے سے بنے کوئنس تھے لیکن سونی کا سکھے کے کنسپٹ ہندوستان میں ابھی تک نہیں لیکن یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے سونی کے سکھے کی ہندوستان کے بارے میں جاننے کے لئے ہندوستان کے علاوہ ہندوستان سے باہر سے آنے والے لوگ بھی جیسے مطلب ہندی یونانی لوگ ہیں جیسے مطلب شاکاس ہیں جیسے کشان ہیں ایسا بہت سارے خاندان کے لوگ ہیں نا باہر سے ہندوستان میں آئے ہیں ان سبوں نے جو ہیں ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں اور ان لوگوں کے دور سے ریلیٹڈ ڈیٹھ سارے کاؤنٹس ہندوستان کے کئی علاقوں سے دستیاب ہے اور یہ سونے کا سکھے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہندی یونانی خاندان کے لوگ جو ہیں یہ سونے کا سکھہ ہندوستان میں شروع کیے تھے جب ہندی یونانی یا انڈو گریکس کہتے ہیں وہ بعد کے موریہ دور کے خاندان ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے سونے کا سکھہ ہندوستان میں شروع کیے تھے پھر اس کے بعد جو ہے کشان خاندان کے لوگ اور پھر بعد میں گپتہ خاندان کے لوگ وہ لوگ بھی زیادہ تعداد میں یہ پھر بعد میں استعمال کرنے لے گا پھر یہ کوئنز ہمیں کیوں امپورٹنڈ ہے تو کائنز سے بھی اگر آپ کے پاس ایک کائنز ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے ڈیٹس ہرے انформیشن ملتے ہیں یہ ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس گولڈ کائن ہے سیلور کائن ہے یا اگر آپ کے پاس جو ہے یا تامبے کا کائن ہے اس پہ آپ کو یہ جو ہے ان لوگوں کو ایکانومی یا معیشت کے بارے میں آپ کو انформیشن ملتے ہیں اگر سونے کا سکھا ہے تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں جائے گی ان لوگوں کو معیشت جو ہے وہ کافی بہتر پوزیشن میں تھی اگر تامبے کا سکہ ہے یا کانسی سے بنی تکہ ہے تو پھر اس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ ان لوگوں کو ایکانومک پوزیشن کیسے ہے پھر اس کے علاوہ ایک کوئنز کے مطابق آپ کو جو ہے اس میں کئی جگہ رولرز کے بارے میں حکمرانوں کے تصویر ملتے ہیں ان لوگوں کے جو ہے پیریڈ کے بارے میں ان لوگوں کے زمانے کے بارے میں ان لوگوں کے خاندان کے بارے میں اور ان لوگ جس کو پوچھتے تھے ان لوگوں جس کو مطلب مانتے تھے ایسا لوگوں کے بارے میں شخصیتوں کے بارے میں بھی ان کوئنز سے آپ کو انفرمیشن ملتے ہیں تو اسی لئے کوئنز بھی ہمیں بہت امپورٹنٹ سورس میٹیریل ہے پرٹیکلرلی جو ہے یہ کوئنز ہندوستانی تاریخ میں ماباد مطلب ماباد گپتہ دور کے لئے بہت اہم ہے وہ اس لئے کی ماباد دور میں یا ماباد موریا دور میں رومی سلطانٹ کے لوگ تاجر لوگ جو ہے ہندوستان کے ساحلی علاقوں کے لوگوں کے یا تاجروں کے ساتھ بہت سٹرونگ تجارتی تعلقہ رہتے تھے تو اس کے جو ایکسامبل آپ کو ہندوستان کے خاص طور پر جنوبی ہندوستان کے کوسٹل علاقوں سے کیرل اور تمیلناڑو کے کوسٹل علاقوں سے جو کوج کے ذریعے ملے ہوئے جو سونے کے سکھے میں آپ کو رومین کوئنز بہت زیادہ ملتے ہیں تو اس سے ایک پوائنٹ بہت صاف نظر آتے ہیں کہ مطلب باد کے موریہ دور میں جنوبی ہندو کے لوگ جنوبی ہندو کے جو ٹریڈرز رومین ایمبیر کے جو مشرقی علاقوں کے جو ٹریڈرز کے ساتھ بہت ہی سٹرونگ تجارتی تعلقات رکھتے تھے تو یہ کتاب بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ باد کے موریہ دور کے بارے میں جاننے کے لئے ہمیں جو فورن سورسز بھی یا مطلب یہاں پہ ہم نے جو غیر ملکی عدب ہے اس میں دیکھنا تھا وہ کلاسیکی ایکاؤنٹ وہ بھی بہت یوسفل انفرمیشن دیتے ہیں جیسا پریپلیس ہے جیسا سٹرائبوک ایکاؤنٹ ہے جیسا پلینی کے ایکاؤنٹ ہے تو یہ سب جو ہے باد کے موریہ دور کے ہندوستان کے تاریخ جاننے کے لئے بہت امپورٹن انفرمیشن دیتے ہیں مزید معلومات کے لئے آپ ان کتابوں کے مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اور طالبات آج کے اس لکشر میں ہم نے تاریخ کا تعارف کے بارے میں معلومات حاصل کی اگلے پروگرام میں ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے آدھا موسیقی 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 موسیقی